دفاتر ایسے ہیں کئی دفاتر ایسے ہیں آفیسز کہ جہاں بوس کی طرف سے نماز کی اجازت نہیں تلاوت کی اجازت نہیں ہے قرآن کی اجازت نہیں ہے کہاں جاتا ہے کہ جناب گھر جا کر پڑھ گیا شام میں غذا کر لو ایک ساتھ پڑھ لو مسجد میں جا کر پڑھ لے گا اور دفتر میں اجازت تو ایسے لوگ کے پاس جا کر کہیں گے یا ہم تو ہر آپ کی ہر بات مانتے تھے ہر حکم کو پورا کرتے تھے ہر خواہش کو پورا کرتے تھے چلو اب تم اتنا تو کر لو فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْرُونَ عَنَّا مِنْ عَضَىٰ بِاللَّهِ بِالشَّيْءِ کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب کا فیصلہ ہوا اس پہ کچھ کمی کراتا دو اس میں کچھ کمی کراتا دو کوئی ہماری سفائش کرتا دو دنیا میں تو ہماری زمانے تھکتی نہیں تھی بوس 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 بول گئے جی بوس جی بوس جی بوس جی حکم جی سر یسر سارا دن یہ چلتا تھا اب جو اتنا بڑا سار تھا اس سے کہا جائے گا کہ جناب فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْرُونَ عَنَّا مِنْ عَضَىٰ بِاللَّهِ بِالشَّيْءِ کہ ذرا اپنا اپنا عوضہ یہاں بھی لکھاؤ اپنا ذرا اچھا اچھا یہاں بھی کسی کام میں لاؤ اور ہمارے عذاب میں کمی کروا گیا ہماری پریشانی ہی کم کروا گیا تو وہ کیا کہیں گے جن کو ہم دنیا میں بڑے سمجھتے تھے آپ ان کی وجہ سے ہم دین کو چھوڑتے تھے نماز کو چھوڑتے تھے وہ کہیں گے قَالُوا لَوْ حَدَانُ اللَّهُ لَحَلَيْنَاكُمْ یا تم کیا بات کرتے ہو؟ اگر ہم خود اچھے ہوتے تو تمہیں بھی اچھے کرتے ہیں؟ تمہیں بھی اچھا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ تمہیں بھی نماز کی پاولتی کا کہتے ہیں نماز بڑھنے کا حکم دیتے ہیں؟ ہم تو خود بمناتے ہیں؟ ہم تو دوبے ہیں سلام تمہیں بھی لے دوبے ہیں؟ کہ ہم تو خود ہدایت پر نہیں تھے ہم تو خود غلطی پر تھے ہم تمہیں کیا بچ رہیں گے؟ لہذا سَوَاقُنْ عَلَيْنَا عَجَزِرْنَا عَمْصَبَرْنَا سب ملکے کہیں گے